کانپور میں گنگا خطرے کے نشان سے تیر میٹر اوپر بہ رہی ہے جس کی وجہ سے قریب کیارہ گاؤں میں پانی کھس گیا ہے اس سے لوگوں کا جنجیون پرباوت ہو گیا ہے مدوار کو پندرہ پریواروں کو گاؤں سے بار رہا شیور میں سفٹ کیا گیا وہیں بٹھو سے لے کر کانپور نگر تک سب ہی گنگا گھاٹ پوری طرح ڈوب گئے ہیں قریب پندرہ فیٹ تک جلشتر چڑھا ہوا ہے ہری دوار اور نرورا ڈیم سے لگتار پانی چھوڑے جانے سے گنگا خطرے کے نشان کو پار کر چکی ہے پانی کٹی سے جڑے گاؤں میں گھس گیا ہے گنگا ندی پچھلے سبتہ سے افان پر ہے بیراج پر ہر دن ہری دوار اور نرورا سے قریب تین لاکیوں سے ایک پانی پہنچ رہا ہے گنگا خطرے کے نشان سے تین میٹر اوپر بہ رہی ہے تیز بہاو سے کٹان شروع ہو گیا ہے ابھی تک تو صرف چار گاؤں ہی پرباوی تھے لیکن اب گنگا کا جلشتر اور بڑھنے سے پانی سات کاموں میں گھس گیا ہے سب سے زیادہ برا حال چون پروا بھوپال کا پروا اور بھگوان دین پروا کا ہے وہاں پر جن کے کچھے مکان ہیں ان پریواروں کو وہاں سے ہٹا کر کاشی رام میں موجود پراتمک ویڈیالے میں شفٹ کرایا جا رہا ہے ڈیم وشاک جی نے رہا سے ور جا کر ان کا حال چال جانا ڈیم نے ان کو راشن وطرت کرایا پریوار کے سبی سدشوں کا میڈکل چیک اپ کرایا گیا گنگا کے اپسٹریم میں بھوپال کا پروا بھنیا پروا بھگوان دین پروا دھلا پروا لشمہ پروا اور گنی پروا بھرت پروا میں پانی گھوش چکا ہے وہیں ڈاؤن سٹریم میں پانی چون پروا دھرم کھیڑا دگنا پروا اور پہاڑی پروا میں پانی پہنچ چکا ہے یہاں پر پانی کھیتوں کے ساتھ مکانوں میں گھوش گیا ہے اس وجہ سے وہاں پر گرامیڑوں کو کافی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاووں میں پانی کھیتوں کے ساتھ سڑک اور گھروں میں پہنچ چکا ہے جل بھراؤ ہونے سے سڑک مارک سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے ڈی ایم کونی ریچڑ کے دوران یہ جانکاری ملی تو انہوں نے ایش ڈی ایم صدر ابینو گوپال کو آوہ گون کے لیے ٹریکٹر اور ناؤ کا پربند کرنے کے لیے کہا انہوں نے کہا کہ جل ستر کی چوبیس گھنٹے نگرانی کی جائے جل ستر بڑھنے پر گرامیڑوں کو سرچت اسطان پر پہنچایا جائے بیراج میں پانی کا پریشر کم کرنے کے لیے سارے گیٹ کھول دیے گئے ہیں انہوں نے بودھوار کو بیراج سے شکلہ گنج کی اور چار لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی چھوڑا گیا اس وجہ سے شکلہ گنج میں گنگا چیتابنی بندو کے نشان کو پار کر گئی ہے شکلہ گنج میں گنگا کا جل ستر چیتابنی بندو ایک سو تیرہ میٹر سے اوپر ایک سو تیرہ دشملہ ایک تین میٹر پر بھائی رہی ہے جلہ دکاری نے رہا شیویر کے نریچھڑ کے دوران پیڑت پریواروں کا سواست پریچھڑ کر آیا ساتھ ہی ان کو میڈیکل ہیلتھ کٹ بھی اپلپ کرائی رہا شیویر میں بجلی کے لیے جنرنیٹر لگائے گئے ہیں تاکہ وہاں پر بجلی کی کوئی دکت نہ ہو سبھی پریواروں کو کھانا پانی سمیت ان ضروری سامان اور ڈگنیٹی کٹ بھی دی جا رہی ہے دی ایم نے کہا کہ گنگا کا جل ستر کم ہونے تک بار رہا شیویر میں سبھی پریواروں کو راشن وطرت کیا جائے گا ساتھ ہی جل بھرا والے گاؤں میں ہوم ڈیلیوری کے ذریعے سے راشن وطرت کیا جائے گا ساتھ ہی صاف صفائی کے لیے کرمچاریوں کو لگایا کیا ہے ابھی جیت کانگلی دستگ لائیب نیوز کانپور